ایک ہزار سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں اس کے علاوہ اور کسی کو بھی بورڈر کروس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ڈلی سے لگنے والے جو بورڈرز ہیں ان کو پہلے یوپی سرکار نے سیل کیا اب ہریانہ کے سواستے مندرے آنیل ویج کہہ رہے ہیں ساف ساف کہہ رہے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے دلی سے لگنے والے ہر علاقے کے بورڈر کو سیل کرنے کی یوجنا پر کام کر رہے ہیں ہمارے سے یہ ہوگی جتن شرما کی ایک ریپورٹ دیکھئے کہ دلی فرید آباد بورڈر سیل ہونے کے بعد وہاں کیا استیتر دلی کے گرگاؤں فرید آباد بورڈر کو پوری طریقے سے سیل کیا گیا ہے ہریانہ پولیس فرید آباد پولیس یہاں پر ہے پیراملٹری فورسز آریف کو بھی یہاں پر تینات کیا گیا ہے دراصل دلی میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر ہریانہ سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ دلی اور جو فرید آباد کا بورڈر ہے اس کو پوری طریقے سے سیل کیا جائے گا حالانکہ آج دوپیر بارہ بجے تک ایسینشل سرویس سے جڑے لوگوں کو فرید آباد کے اندر داخل ہونے کی اجازت وہ یہاں پر دی جارہی ہے لیکن دوپیر بارہ بجے کے بعد سے کسی کو بھی دلی سے فرید آباد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ ایسینشل سرویس سے جڑے لوگوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی جارہی ہے چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں یا پولیس کرمی ہوں کسی کو بھی دلی سے فرید آباد جانے کی ساتھ نہیں دی جائے گی اور آپ دیکھ پہیں گے کہ تمام جو پولیس کرمی ہیں وہ یہاں پر تیناتہ سر کیا آرڈر ہے دوپیر بارہ بجے تک یہاں پہلاو کر رہے ہیں اندر جانے کے لیے دیکھو جی اب تو بارہ بجے تک ان کو سمجھا ہوئی دو تین دن تو ہے ہمارا جو کام چلیا تھا ان کو ریجسٹر میں انٹریوی کریے ان کو سمجھائیں بہت سرانی کام ہے جو کہ اس پہ کرونا بھی کنٹرول پایا جائے گا ہم نے سب کو سمجھا دیا ڈاکٹر سبجی گاڈی جیسے دوائی کی گاڈی ہے صرف انہی پہ مین جو چیز ہے انہی کو ہم نے اپلائز کیا ہے وہ بھی جائے گی تو صرف بارہ بجے تک جائے جیسے ڈاکٹر ہوگا رہے ہیں باقی بارہ بجے ایک بات سپے بین لگا جائے گا ہے ہریانہ کے سواستے منتری انیل ویج کیا بتا رہے ہیں کی کیوں بورڈر سیل کرنا پڑا وہ بھی سنیے اب جو ہمارا انکڑا بڑھ رہا ہے وہ ڈلی کی وجہ سے ڈلی میں کیونکہ کرونا بہت حد تک فیل گیا ڈلی سے جتنے بھی اب چھونی پت میں کیس آئے ہیں ان کی بیکگرانڈ ڈلی سے ہے جھجر میں آئے ہیں ان کی بیکگرانڈ ڈلی سے ہے پانی پت میں آئے ہیں ان کی بیکگرانڈ ڈلی سے ہے تو ڈلی کی وجہ سے اب یہ ہمارے پردیش میں کرونا بڑھ رہا ہے ہم نے سونی پتر کو تو سیل کر دیا باقی سیماوں کو بھی سیل کرنے پر ہم وچار کر رہے ہیں پوری طرح سے سیل کیا جائے ہاں پوری طرح سے سیل کیا جائے بھائی مجھے تو اپنا پردیش بچانا مجھے ہریانہ بچانا اس لیے ڈلی کے اگر کرمچاری ہریانہ میں رہتے ہیں تو ڈلی کے مکھے منتری ان کا وہیں رہنے کی اتظام کریں وہیں ان کو رکھیں اور اگر ان میں کوئی سنکرمیت ہے تو وہیں ان کے علاج کریں اب وہ ہمارے پردیش میں آگر اور یہاں پر اگر سنکرمند پھیلاتے ہیں تو ہم اس کی اجازت بالکل نہیں اس کو یوں سمجھیں